اگر آپ بھی گولڈ کے بدلے بینک سے لون لینے کا پلان کر رہے ہیں تو رک جائیے کیونکہ ربی آئی نے اس کے اوپر ایک بڑا فیصہ سنا دیا ہے ربی آئی نے ان بی ایف سیز سے کہا کہ وہ انکم ٹیکس کے نیموں کے حساب سے سونے کے بدلے لون دیتے سمیں 20 ہزار روپے سے زیادہ کا نقد بھکتان نہیں کر سکتے ریزر بینک نے اس ہفتے کی شروعات میں گولڈ کے بدلے لون دینے والے فائنانسرز اور مائکرو فائنانس کمپنیوں کو دی گئی صلحہ میں انہیں انکم ٹیکس ایکٹ کے سیکشن 269SS کو فالو کرنے کے لئے کہا اب سوال اٹھتا ہے کیا کہتا ہے انکم ٹیکس ایکٹ کے سیکشن 269SS یہ سیکشن ان سبھی ٹرانزیکشن پر لاغو ہوتا ہے جہاں کوئی ویکتی HUF یعنی ہندو انڈیوائیڈ فیملی یا کوئی بھی ویکتی نقد میں لون یا ڈیپوزٹ ایکسپٹ کرتا ہے اس میں ایک سرٹین اماؤنٹ سے ادھے کی راشی والے کسی بھی لیندین کو شامل کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سیکشن میں کیش ایکسپٹ کرنے کی لیمٹ 20 ہزار ہے اس ایڈوائزری کے کچھ ہفتے پہلے آر بی آئی نے آئی ایفل فائنانس کے آڈٹ کے دوران کچھ انتائے جتائی تھی جس کے بعد اسے گولڈ لون منظور کرنے یا دسٹریبیوٹ کرنے سے روک دیا گیا تھا آر بی آئی کے اس فیصلے سے ان بی ایف سیز کا ماننا ہے کہ اس نردیش سے پاردر شتہ اور بہتر انپالن لانے میں مدد ملے گی لیکن گرامیر چھیتروں میں کئی لوگوں کے آپچارک بینکنگ پرڑالی کا حصہ نہ ہونے سے پرباب بھی پڑ سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آر بی آئی کا فیصلہ کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے ہمیں کمنٹ کر کے نیچے ضرور بتائیں اور ایسی تمام کام کی خبروں کے لیے پیسہ لائیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا